غزہ پر گولہ بارود کی بارش دو سو اٹھائیس فلسطینی شہید شہدہ میں چونسٹھ بچے اور اڑتیس خواتین بھی شامل زخمیوں کی تعداد چھ ہزار ہو گئی اسرائیلی فضائیہ کے حملوں میں غزہ خندر بن چکا سکول یونیورسٹی اور اسپتال بھی اسرائیلی میزائلوں کے نشانے بھر رہائشی مارت ملبے کارڈھے فلسطینی معصوم بچوں کی چی خوپکار بھی اسرائیل پر بے اثر حملے جاری رکھنے کا اعلان غزہ کو مکمل خاموش کرانے تک حملے جاری رہیں گے اسرائیلی وزریازم اپنی ڈھٹائی پر قائم کہتے ہیں اسرائیلی شہریوں پر حملوں کے خاتمے تک جنگی آپریشن جاری رہے گا فلسطین میں عمد کا مشن لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیو جارک پہنچ گئے جنرل اسیمبلی کے جلاس میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بلند کریں گے نیو جارک میں پاکستانی صفات کھانے میں اشائیہ سردر جنرل اسیمبلی ترکی فلسطین تیونس کے وزراء خارجہ اور اوائیسی ممالک کے قوم متحدہ میں مستقل مندوبین کی شرکت شاہ محمود قریشی کا مشترکہ کاوشوں کی ضرورت پر زور پاکستان میں کرونا بے قابو مزید 131 سفرہ زندگی ہار گئے اموات انیس ہزار نو سو ستاسی ہو گئیں مزید چار ہزار دو سو سات افراد میں وائرس کی تشخیص آٹھ لاکھ نوے ہزار تین سو اکانوی افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے آٹھ لاکھ چار ہزار اکسو بائیس سے ہتیاب چھاسٹھ ہزار دو سو بیاسی مریض زیر علاج خوابے ڈھاوے سب چلیں گے مگر مکررہ مقت پر تعلیمی دارے بھی کھولنے کا فیصلہ پانچ پیسہ تک کیسز کے عزلہ میں سکول کھول جائیں گے ڈیر سو فراد کے ساتھ آؤٹڈور شادی تقریبات کی اجازت ہوتیل سے ٹیک اوے کی اجازت چوبیس گھنٹے ہوگی سینیما اور پارکز بند رہیں گے ثقافتی، میوزیکل، مذہبی اور دیگر اجتماعات پر پابندی آئد رہے گی دنیا بھر میں کرونا سے چونتیس لاکھ ہلاکتیں سولہ کروڑ چھپن لاکھ مریض امریکہ میں چھ لاکھ دو ہزار برازل میں چھ لاکھ بیالیس ہزار بھارت میں دو لاکھ اٹھاسی ہزار میکسیکو میں دو لاکھ بیس ہزار آٹھ سو پچاس روس میں ایک لاکھ سولہ ہزار نو سو پینسٹ فرانس میں ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سو اکیاسی برطانیہ میں ایک لاکھ ستائیس ہزار سارسو اور ساؤڈ یورپ میں سات ہزار دو سو ایک ام بات سکھر میں قومی شارہ پر تیز رفتار مسافر کوچ لٹ گئی تیرہ مسافر جانبہ تیس زخمی ہو گئے زخمیوں کو سکھر اور پنو آقل منتقل کر دیا گیا ریسکیو الکاروں نے کوچ کو کٹ کر زخمیوں کو باہر نکالا سند اسمبلی کی نشست ستر بدین کے لیے میدان سچ گیا پیپلز پارٹی کے حاجی محمد اور جے یو آئی کے مولانا گل محمد میں کانٹی کا مقابلہ متوقع سیکیورٹی کے سخت اقدامات پنجاب اسمبلی میں ترین گروپ نے الگ نشستوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا سعید اکبر نوانی الگ نشستوں کے لیے سپیکر سے ملاقات کریں گے ترین گروپ کے ارکان پنجاب اسمبلی کی مشاورت مکمل صوبائی وزراء نومان لنگڑیال اور اجمل چیمہ بھی الگ نشستوں پر بیٹھیں گے تحریک انصاف کا جہانگیر ترین گروپ کے تمام ارکان کو شوق و سجاری کرنے کا فیصلہ اجاز چوگری کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کے ہمخیار گروپ کے خلاف بچٹ کی منظوری تک کوئی ایکشن نہیں ہوگا پنجاب کے بجٹ میں ملازمین کے لیے خوش قبری وزیر اعلیٰ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں عدم مساوات قتم کرنے کا حکم دے دیا کہا چھوٹے سرکاری ملازمین کی معاشی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے تنخواہوں میں عدم مساوات سے ملازمین کا احساس محرومی بڑھ رہا ہے گورنر پنجاب چودری سرور کہتے ہیں ملکی ترقی کو ریورس گیر لگانے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے حکومت ہر شعبے میں عوام کے ایک ایک پیسے کا تحفظ کر رہی ہے چودازلا میں پینے کے سطاف پانی کے پانچ سو اکیس نئے منصوبوں کا اعلان نون لیگ اور پیپلز پارٹی پرچی سے نکلنے کو تیار نہیں فواد چودری کے اپوزیشن جماعتوں پر کڑی تنخید کہتے ہیں الیکشن اصلاحات کے لیے تفاق رائے ضروری ہے الیکشن اصلاحات پر تمام جماعتیں بیٹے اور متفقہ فیصلہ کریں پولنگ ہو جاتی ہے مگر نتیجہ صبح تک نہیں آتا سب سے بڑا مسئلہ پولنگ وقت ہونے کے بعد وقت پر ریزلٹ کا نہ آنا ہے بابو روان کہتے ہیں ہمارے ہاں ہر الیکشن کے بعد احتجاج اور اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے انتخابی نظام سے کامیابیاں دور کرنے کے لیے انتخابات اٹھا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو الیکٹرونک وارٹنگ مشین کا موڈل دیکھنے کے لیے دعوت دیتے ہیں اپوزیشن کے جو سوالات ہیں حکومت اس کا جواب دے گی کومیش ناکتی کارٹ کے ذریعے وارٹرز کی تستیق کی جائے گی فردوس آشک آوان کہتی ہیں ماضی کے اکمران الزامات لگنے پر عہدے سے علیدہ ہونا تو دور انکوائری کرانا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے الزامات لگنے پر کسی درباری ہواری نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عہدان نہیں چھوڑا شوباز حکومت میں ان کی اخلاقیات اداروں کا ریکارڈ جلانے تک محدود رہی ہر حکومت پر الزامات لگتے آئے ہیں حکومت پر الزامات لگنا کوئی نئی بات نہیں حکمران کرپٹ ہو تو معیشت مستحقم نہیں ہو سکتی مشیروں کی قربانی کرپشن پر پردہ نہیں ڈال سکتی بلاول بٹو زرداری حکومت پر بڑس پڑے کہتے ہیں امران خان صاحب آپ کو ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا ٹیکس میں اضافہ کر کے ٹارگٹ پورا کرنے کا ڈراما کرنے والے ملک نوٹ رہے ہیں عالمی دارے ملک میں کرپشن میں اضافہ انکشافات کر چکے کرپشر کے بے تاج بادشاہ کے سپوت آج کرپشن پر بھاشن بازی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں کرپشن کے مہاراتیوں کی بھرمار ہے شہباز گل کا چیئرمن پیپلز پارٹی پر جوابی وار کہا جالی اکاؤنٹس کیس میں زرداری اور فریال تالپور پر پینتیس ارب روپے سے زائد کی لانڈرنگ کے کیسز ہیں زرداری کے قریبی ساتھیوں نے سیاست کی آر میں اربوں کی کرپشن کی مافیا ڈان آسف زرداری کے کرتوتوں کا حساب کون دے گا نیب ایگزیگٹیو وارڈ کا آہم اجلاس ادم ثبوت پر کیپٹر ریٹائیڈ صافتر کے خلاف انکوائری بند سرکاری زمین اولوٹ کرنے کا الزام سابق میمبر بورڈ آف ریونیو خیبر پختون خان احسان اللہ کے خلاف ریفرنس کی منظوری دے دی گئی اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سند اسیمبلی کی نشست ستر بدین کے لیے میدان سچ گیا پیپلز پارٹی کے حاجی محمد اور جے یو آئی کے مولانا گل محمد میں کانٹے کا مقابلہ سیکیورٹی کے سخت اقدامات کر دیے گئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سند اسیمبلی کی نشست ستر بدین کے لیے میدان سچ چکا ہے پیپلز پارٹی کے حاجی محمد اور جے یو آئی کے مولانا گل محمد میں کانٹے کا مقابلہ سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سند اسیمبلی کی نشے ستر بدین کے لیے میدان سچ گیا پیپلز پارٹی کے حاجی محمد اور جے جو آئی کے مولانا گل محمد میں کانٹے کا مقابلہ سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سند اسیمبلی کی نشے ستر بدین کے لیے میدان سچ چکا ہے پیپلز پارٹی کے حاجی محمد اور جے یو آئی کے مولانا گل محمد میں کانٹے کا مقابلہ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک دانش علیہ السلام سے جی ملک دانش علیہ السلام حاجی بلکل میں اس وقت موجود ہوں پی ایس ستر کے ایک پولنگ سٹیشن پر جہاں پر ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے جو صبح آڑ بے سے شام کو پانچ بے تک بینہ کسی تفریق کے جاری رہے گا یہاں پر اگر پولنگ سٹیشن کی بات کی جائے تو یہاں پر تقریباً ایک سو تئیس پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں جو پر اکتالیس حسار جبکہ بارہ انتائی حساس پولنگ سٹیشن ہیں بشیر احمد حالے پوٹو کے انتقال کے بعد یہ نشست خالی ہوئی تھی جس پر آج یہ میدان سچ چکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ پپس پارٹی کے امیدوار حاجی محمد علف ڈاڑا حالے پوٹو کے مدے مقابل اپنا جے یو آئی ایف کے ملانا گل محمد زہور کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے ملانا گل محمد زہور کے اپنا حق میں گزشتہ شب ہی جے اپنا جی ڈی اے کے شاید ورک نے دسبرداری کا اعلان کیا تھا اسی کے حوالے سے اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو یہاں پر بارہ سو پولیس کے جوان ملک دانش علیہ سمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں صبح صویرے بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا متعدد علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی پنجاب کے مختلف شہر بھی بادلوں کی لپیٹ میں آگئے موسم کا احوال بتا رہی ہیں لاہور